یہود و نصارہ کا فعل بیان کیا گیا کہ وہ جناب مزاق اڑاتے ہیں ازان کا مزاق اڑاتے ہیں شائر اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ تو یہود و نصارہ کا کام ہے ان کا کام ہی کیا ہے سب باتیں کرنے کے علاوہ مسلمان بھی ایسے بدبقت ہوتے ہیں یعنی نام کے مسلمان ظاہر بات ہے اگر عبادت کا مزاق کوئی اڑائے گا تو مسلمان کہاں رہے گا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگ انجانے میں کہہ جاتے ہیں لیکن ان جملوں کا مطلب کیا ہے آج اگر سپریم کورٹ کے خلاف کوئی جملہ کہہ دے تو اسے بلالیا جاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں وہ ہر آنے والا کہتا ہے میری مراد یہ نہیں تھی میرا مطلب یہ نہیں تھا یہ غلط پرائے میں سمجھا گیا لیکن کورٹ اسے سزا دیتی ہے اس کی یہ جو قیلو کال ہے اس رد کر دی جاتی ہے نہیں تمہارا کہا ہوا جو جملہ ہے واضح توہین ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں ظاہر باتیں علماء کے پاس کچھ ڈنڈا تو ہے نہیں ہے یہ محکمہ پولس تو ہے نہیں یہ کہہ سکتے ہیں اور اس کہنے پر لوگ ترہ ترہ کے باتیں اڑاتے ہیں نہیں جناب یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا فلا مطلب تھا تو ذرا ایک کورٹ کا معاملہ سامنے رکھیں کہ وہاں بھی یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک کورٹ کہتی ہے کہ نہیں توہین کی ہے تم نے وہ سزا دے جاتی ہے تو اسی طریقے سے عبادت کے مطالق بدبخت لوگ بڑے بڑے برے کلمات کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پر روزہ فرض ہے روزہ ایک عظیم عبادت ہے اب کچھ بدبخت کیا کہہ دیتے ہیں روزہ وہ رکھے گا جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو تو بتائیے یہ جو جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی واضح مخالفت ہی نہیں بلکہ روزہ کی اس کے اندر بے توقیدی پائے جا رہی ہے روزہ کی انسٹ پائے جا رہی ہے کہ روزہ بھوکے لوگ رکھیں گے ان کا یہ کام ہے وہ روزہ رکھیں گے صرف یہ کلمات کون کہتا ہے کلمہ گو لوگ کہتے ہیں کلمات کفر ہیں یہ ایمان برباد کر دیتے ہیں ایک اور جملہ ہے بڑا کہا جاتا ہے کیا کہانیاں ہوں کیا افثانے ہوں کیا قالمز ہوں کہ جناب نماز بخشوانے گئے تھے روزہ گلے پڑ گئے بتائیے کیا عبادت کے متعلق ایسے الفاظ کہے جائیں گے گلے پڑ گئے روزے کیا مسئبت ہیں روزے بلکہ روزے تو سعادت ہیں اللہ کا دیا ہوا توفہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی نعمت ہیں ہمارے مقفرت کا ذریعہ ہیں ہماری نجات کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھا ہے خزانے رکھے ہیں نہ جانے کیا کیا عظیم سعادتیں نصیب ہوتی ہیں لیکن اس پہرائے کے اندر عبادت کے متعلق گفتگو کے جاری ہوتی ہے شیخ طریقت امیر الیسنگ کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب چالیس زرگا چپٹر ہیں کہ لوگ نمازوں کے بارے میں کیسے کیسے کفریہ کلمات بولتے ہیں لوگ روزوں کے بارے میں آزان کے بارے میں دیگر عبادت کے بارے میں پڑھ کر جو ہیں وہ آنکھیں کھل جائیں گے آپ کی اچھا یہ کلمات پر تو ہم نے کبھی توجہ نہیں کی اس قدر سخت حکم ہے اس قدر سخت یہ جملہ ہے بات یہ ہے کہ عبادت کی تعظیم کرنا توقیر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور جو نہیں کرے گا قرآن کیا کہتا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَاقِلُونَ اس طرح کی ہفوات بکنے والے اس طرح کا انداز اختیار کرنے والے بے عقل لوگ ہیں اگر عقل ہوتی تو عبادت کا میار سمجھتے عبادت کی عظمت سمجھتے عبادت کے جو نتائج ہیں وہ ان کے پیش نظر ہوتے نہیں عبادت میں تو اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے لیکن ان لوگوں کے دل میں خباست بری ہے عقل کے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن وہ عظمتیں عبادت کی ان کے پیش نظر نہیں رہتی تو کہاں عقل میں نہیں ہیں بے عقل لوگ ہیں